بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جنت میں کتنے لوگ جائیں گے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک خیمہ میں ہم تقریباً چالیس آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کی چوتھائی ہو لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کی تہائی رہو لوگوں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنتیوں کے آدھار ہو جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا اور مشرقین کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کالے بیل کے چمڑے پر سفید بال یا سرک بیل کے چمڑے پر کالا بال حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام ارز کریں گے میں اطاعت کے لئے حاضر ہوں مستعد ہوں ساری بھلائیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جانے والے لوگوں کو باقی دوسرے لوگوں سے الگ نکال لو آدم علیہ السلام ارز کریں گے اے اللہ جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننان میں اس وقت کی ہولناکی اور بحشت سے بچے بڑے ہو جائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اس وقت تم خوف و دہشت سے لوگوں کو منہوشی کے عالم میں دیکھو گے حالانکہ وہ بہوش نہ ہوگے لیکن اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا صحابہ کرام عزی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک شخص ہم میں سے کون ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوز کی یاجوج ماجوج کی قوم میں سے ہوں گے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم امت مسلم تمام جنت والوں کے ایک تہائی ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہشن میں تم لوگ تمام انسانوں کے مقابلے میں اتنے ہوگے جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سفید بال ہوتا ہے